اسلام علیکم میرا نام اثر عباس اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ آج بڑا دن ہے ہم منچسٹر میں موجود ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کا جو لانچنگ ایونٹ ہے وہ اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے ہماری خوش قسمتی ہے یہاں پہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی تمام ٹاپ منیجمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور ہم یہاں پہ ملک اسلم جو کہ گروپ سی او ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ملک اسلم صاحب موجود ہیں اور ملک اسلم صاحب گروپ سی او ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اور میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اگر کسی کا برین چائلڈ ہے تو وہ ملک اسلم صاحب ہے جتنی محنت یہ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کی پوری ٹیم کو لے کے چاہ رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے ملک اسلم صاحب اسلام علیکم آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تقریباً ڈیٹ ہونے دو سال پہلے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا آج یہ پروجیکٹ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے تینکیو ارمچ اتھا صاحب آپ نے موقع دیا بات کرنے کا میں آپ کو مشکور ہوں لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہماری مدد کی اور ہمیں خوشی دکھائی اور جو ہم نے پرامسز کیے تھے اپنے لوگوں سے یہاں یوکے میں اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ پورے کرنے ایک توفیق تھی دوسری نمبر پہ جو میں سب سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اونر ہے ان کے ہونسٹی اور ڈیڈیکیشن اور پیشن کے ساتھ جس طرح ہم ٹیم نے کام کیا ہے ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیویلپر ہیں سرمانہ جہورینگ جو ڈیزائن ڈیویلپر ہیں ان کا بھی کافی کاوش رہی اور سائٹ ٹیم پہ جو چونکہ ہمارے اپنے اپنے اکیپنٹ ہیں ہمارے اپنے سائٹ پہ کام لوگ کرنے والے ہیں ہم نے کسی کو راندور ٹینڈ پہ رکھنا ہے مشینری کو نہ ہی کسی کو ہم نے ٹھیکا کانٹریکٹ دینا ہے تو چونکہ ہر چیز انڈروانہ برلہ اویلیبل ہیں ان سب چیزوں نے مل کے ہمیں الحمدللہ یہ دن دیکھنا نصیب کیا اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پوجیکٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پوجیکٹس ہیں اس کے لئے آپ نے انٹرنیشنل جو ریناؤنڈ کمپنیز ان کو ہائر کی ہے جس طرح ہیریڈین گوف جو ہے وہ گوف کورس ڈیزائن کر رہے ہیں آپ کی ڈی ایس ای آرکیٹرٹ کمپنی وہ ویلاز ڈیزائن کر رہی ہے اس طرح امریکہ کی کوئی کمپنی ہے وہ بھی ڈیزائننگ میں حصہ لے رہی ہے میرا خیال ہے ہیل ویو ٹیرسز ڈیزائن کر رہی ہے تو آپ جو انٹرنیشنل پلیئر لے کے آرہے ہیں اس سے پروجیکٹ میں کیا فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے چیئرمین زاہد رفیق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیا کوئی ویل اجاد نہیں کرنا ویل سارے دبائی میں اجاد ہو چکے ہیں اور اس وقت جو دنیا میں جو بیسٹ آف تا بیسٹ آرکیٹرٹرل ڈیزائنز ہیں وہ دبائی میں اویلیبل ہے تو ہم نے ہر اس ڈیزائنرز کو ہائر کیا ہے جنہوں نے دبائی میں کام کیا ہے اور دیئر ویری فیمس ان دبائی اس طرح پیٹر ہارا ٹین جو ہے جس طرح نام لیا آپ نے وہ دبائی اور دابو دب میں آٹھ گاف کورس سے ڈیزائن کر چکا ہے ورڈ وائٹ دوسو ڈیزائن کر چکا ہے ہم نے اس کو ہائر کر لیا دبائی کا جو ایٹی پرسنٹ ہار جو ہے نا ہارٹ رکرچر ورک اور لینڈسکیپ ورک وہ کیا ہوئے ہے کریکٹرل نے ہم نے اس کو ہائر کر لیا دبائی کے سیٹی تھری پرسنٹ جو بیلڈنگز کا ڈیزائن ہے وہ کیا ہوئے ہے ڈی ایسے نے ہم نے ان کو ہائر کر لیا اب جس ریزائنر نے جو جو اچھے پائٹ کیے ہم نے ان کو ہائر کر لیا ہے اور وہ ہی ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر تو وہ ایک فیل ہے کہ جو مورڈرن ترین ریزائن ہو چکے ہیں ان کو ہم انہی ریزائنر کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور ایک سٹرانگ ٹیم ہارے اردگیت موجود ہے اس وقت جو ہمیں مختلف قسم کے اور بیسٹ ریزائن دے رہی ہے اچھا اون گرانڈ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ پوری دنیا سے ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جی وہ پلوٹ کا ریٹ یہ ہے اور دوسرے پوجیکٹس میں یہ ہے کمپیریزم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو میرا ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اور دوسرے پوجیکٹس کا کمپیریزم اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلا سمارٹ سیٹی ہے اور نئی ٹیک بیس جو ہے وہ ساری یہاں پہ آپ کو فسیلیٹیز ملیں گی آپ کے خیال میں ڈیفرنس کیا ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی میں اور دوسرے پوجیکٹس میں نمبر مان تو ریٹ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ہمارے جو قریب ترین پوجیکٹس ہیں وہاں پہ جو باہر بہت چھوٹے سائز کے ہیں اور ہمارا جو پوجیکٹر ماشاللائی ایک پورا سیٹی ہے وہ ہاؤزنگ سوٹی ہے نہیں یہ پورا سیٹی ہے یہ تو اس میں سیلف سسٹینیبل اور جو تکنالوجیکلی کنٹرول ڈیجیٹل ورڈ ہو گئی ہے تو اس میں جو انفرسٹرکچر ہے وہ روٹ گراس روٹ سے ہی ہم موڈر لے کے چل رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ فائبر آپٹر کیبل ہم بچھا رہے ہیں جو بھی کنٹرولز ہیں سیف سیٹی کی کنٹرولز ہیں سیگنلز ہیں وارٹ سپلائی سسٹم ہے سینسر بیز ہوگا میں کوالٹی یا وارٹر کی سینسر لگے ہوں گے سیورج کا بھی ایسے نظام ہوگا تو یہ ساتھ پیس نے اس کی تھوڑے سی کاؤسٹ آتی ہے تو ادر وائز بھی ہمارے ریٹ باقیوں سے بہت زیادہ نہیں ہے کمپیرے بل ہیں ہم بہت کم پروفٹ مارجن پر کام کر رہے ہیں اسی لئے کہ ریٹ زیادہ نہ ہو جائے گی ابھی ہم منچسٹر میں موجود ہیں اور آپ نے جو فیز ٹو اوورسیز بلوگ کا وہ یہاں پہ لانچ کی ہے اس میں ویلاز بھی ہیں اس میں پلوٹس بھی ہیں کمرشل بھی ہے تو فیز ٹو جو ہے اس کی کمپلیشن آپ کتنی دیر میں دیکھتے ہیں اور کیا یہ فیز ون جو ہے اوورسیز کا اس جیسا ہوگا بہتر ہوگا یا ایکوالی آج کے اس اس لئے میں ارضی ہے کہ جو ہنڈر پرسنٹ فیز ون فیز ٹو اگزیکٹر بلوگ وہ سیم ہوگے اس میں فسلیٹی ویس کوئی فرق نہیں ہے ہر فسلیٹی جو ہے وہ سیم ہے پورے سیٹی کے اندر جو فائی برلا کے پلوٹ ہے وہاں بھی وہی فسلیٹی ہوگی جو ٹوئنٹی کنال کے پلوٹ کی فسلیٹی ہنڈر پرسنٹ لوگ انجوائے کریں گے لائف کو اور مارڈن لائف ایک طرح کی ہوگی فیز ون ہم نے لانچ کیا تھا پچھلے اپرل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹین میں اور جو ڈیلیوری تھی ہماری وہ ہمارا پرامس تھا تین سال کا جو کہ بنتا ہے اپرل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون والا الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آرسیز ون کی بیلٹنگ ہم کر رہے ہیں نومبر ٹوئنٹی نائنٹین میں ابھی ایک مہینے بعد اور جو پسیشن ہے ہم شروع کر دیں گے مارڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تقریباً ایک سال دو مہینہ پہلے ایڈوانس ہم دینا چاہتے ہیں جو ٹوئنٹی جو ہم نے پھر ارسیز ٹو لانچ کیا تھا وہ ہم نے اس کی ڈیلیوری ہے ہماری جولائی آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ہم ٹوئنٹی ون کے سٹارٹ میں دے دیں گے دیلیوری اور جو ہم نے فیس ٹو آج لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ویسے تو برا جو ایک ساتھ ہیں وہ تین سال کی ہیں مگر انشاءاللہ دو اور ڈائی سال میں ہم نے وہ بھی کر دینا ہے سال جی بالکل ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور سی پیک کا بھی کوئی ریلیشن ہے آپس میں جی دیکھیں ہمارا جو ہے نا سب سے پہلا جو گورنمنٹ کی پلاننگ یہ ہے کہ دس سمارٹ سٹی بنائے جائیں گے سی پیک روٹ کی اوپر تاکہ جو انڈسٹریل سٹیٹس آئیں گی یا اکنومکز زونز آئیں گے ان لوگوں کو رہنے کے لیے مناسب جگہ مل سکے آن سی پیک روٹ تو یہ ہمارا سب سے پہلا سی پیک روٹ کی اوپر ویل پلانٹ سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوہور لے کے آ رہے ہیں پھر موتان میں آئے گا پھر آگے سکھر، ہیدر آباد، کراچی اور پھر آخر میں گوادر ہم لے کے آئیں گے تو یہ اس کا تعلق یہ ہے صرف کہ جو انڈسٹریل سٹیٹ اور زونز بنیں گے اکنومک زونز ان کے لیے جو کمرشل ہب بینکنگ سیکٹرز شاپنگ اور اکومنڈیشن انڈرٹینمنٹ آپ کو ریزورٹ بھی بنیں گے اور میڈیکل سٹیز بھی ہوں گی سب سے پہلا سٹی جو ہے سی پیک روٹ کو پر یہ بننے جا رہا ہے ایک آخری کوئیسٹن وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پر جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو وہاں پر گانف کورس دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بڑے زبردست تھیم پارکز دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچول گراؤنڈ پر بیس بیس پچیس سال گزرنے کے بعد کوئی چیز نظر نہیں آتی جو انیمیشنز ہوتی ہیں وہ انیمیشنز ہی رہ جاتی ہیں لوگوں کو صرف سڑکیں بنا دیتے ہیں اور تھوڑی بہت فسیلٹیز دے دیتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی میں کیا ہوگا انشاءاللہ ایسے بلکل نہیں ہوگا جو طرح آپ ہمارے ہیں اور ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ جو ماسٹر پلینر ہے ہمارے وہ سربانہ جورنگ ہیں وہ تین دفعہ سائٹ پہ آ چکے ہیں جب لینڈ کیا انہوں نے سائٹ پہ آکے انہوں نے یہ حرانگی کا اظہار کیا کہ میں نے زندگی میں بہت سے ہم نے پلین کی ہیں سیٹیز مگر جو لوگ ہیں چیزیں چینج کر دیتے ہیں مگر میں یہ واحد دیکھ رہا ہوں کہ جو ہم نے لائن لگائی تھی ویسے ہی سڑکیاں بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چینج نہیں کر رہے ہیں جو گاف کورڈ شروع ہو چکا ہے روڈ شروع ہو چکی ہیں اور سیز ون کی اسفار بھی ہو چکی ہے گرین بیٹل بن رہی ہے ہنڈر پرسنٹ ایس پار ڈیزائن آس ہم کوئی چیز چینج نہیں کر رہے ہیں اور جو چیز ہم دکھا رہے ہیں وہی چینج چلان پروائیڈ کریں گے اس سے زندگی پروائیڈ کریں گے جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے ٹائم گیا ویورز آپ نے ملک اسلام صاحب کا انٹرویو دیکھا سنا اور آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا کمیٹمنٹ ہے کیا جو ڈیڈیکیشن ہے اس وقت کیپٹل سمارٹ سیٹی کی ٹاپ منیجمنٹ کی اور جو فسیلیٹیز جو نقشے جو اینیمیشنز آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں جب آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو وقت سے پہلے انویسمنٹ کریں گے اگر آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں پلوٹ میں ویلا میں یا کمرشل یا پھر شاپس بائے کرنا چاہتے ہیں تو ایونیو مارکٹنگ کے نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ان پر کال کیجئے اور اس سے پہلے کے دیر ہو جائے آپ بکنگ کیجئے لاسٹ میسج میرا یہ ہے کہ دو نومبر سے پرائیسز اوپر جا رہی ہیں پرانی پرائیسز پر اوپر اگر آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جلدی کرنا ہوگا اتھر آباز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ